جیون کے اس لمبے سفر میں ہم سب ایک نئے رشتے میں بندتے ہیں یہ رشتہ اپنے ساتھ کچھ نئے وعدوں و اپکشاؤں کو لاتا ہے تتہ ہم پر انہیں پورا کرنے کی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے لیکن وقت کے ساتھ فیکے پڑھتے ہیں ان رشتوں میں پیار کی کمی محسوس ہونے لگتی ہے یہ کمی آپ کے من کا بھرم بھی ہو سکتی ہے اور شاید اس رشتے میں ابھی بھی وہی پیار و اپنا پن باقی ہو جو آپ کو اس سمے کے ساتھ دھندلا نظر آ رہا ہے لیکن یہ سب جاننے سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پروین جہن کوچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جنود دبالیں اور سبھی دوست جو اس ویڈیو کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں پیچ کو لائک اور فالو جنود کریں ویسے سچے پیار کو پہچاننے کے لیے کچھ سنکیت موجود ہیں جو آپ کی اس تلاش میں مددگار ثابت ہوئیں گے آئیے جانتے ہیں سنکیت نمبر ون ارشاہ کسی اور سے بات کرنے پر وہ چڑچلا جائے یا اپنے پرانے پریمی یا پریمی کا کے ذکر پر انہیں گصہ آئے تب سمجھ لیجئے کہ ان کے دل میں آپ کے لیے ایک وشیستان ہے کئی بار آپ کے ساتھ رہنے پر وہ گروت یا سرکشت محسوس کرتی ہیں آپ کے پاس رہنے پر ان کے بدلتے ہاؤ بھاؤ آپ کے سوالوں کے جواب بن سکتے ہیں دوسرا دکھ ساجہ کرنا اکثر ہمارے آس پاس ہمارے دوست میں رشتدار موجود ہوتے ہیں جن سے ہم بے جھچک اپنے من کی ساری باتیں کہہ سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی نہ جانے کہ ہم ایک ایسے ویکتی سے وہ ساری باتیں کہہ دیتے ہیں جن کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے پرنتو جب وہ مدد کا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تب اس سے سپشٹ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو دکھی نہیں دیکھنا چاہتے تب آپ کی پرواہ کرتے ہیں اس طرح وہ اپنی موجودگی کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں تیسرا رشتے میں ہم کا مہدو جب بھی ہم کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اسے جتانا نہیں بھولتے اگر ویوائی دمپتی کے بیچ میں میں آ جائے تو رشتوں میں درارے پڑھنا شروع ہو جاتی ہے لیکن جب آپ میں سے ہٹ کر ہم پر آتے ہیں تو رشتوں میں دوسرے ویکتی کے مہدو کو درشاتے ہیں اتا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ لیا گیا یا کوئی بھی فیصلہ دوسرے کے جیون کو پر بھاوت کرتا ہے رشتوں کو نبانا کسی ایک کا نہیں بلکہ دو لوگوں کا کام ہوتا ہے چوتھا کبھی کوئی وعدہ نہ توڑیں پیار میں قسمیں تو بہت کھائی جاتی ہیں لیکن نبھائی نہیں جاتی لیکن کسی خاص سے کیے گئے وعدے کے ٹوٹنے کا ڈر آپ کے من کو وچلت کرے تتھا آپ اس وعدے کو پورا کرنے کے پریاسوں میں جھٹ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیار آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو پیار بھی ہو گیا ہے وعدوں کے پورا ہونے پر ایک دوسرے پر بھروسہ بڑھتا ہے بھروسہ ویوائی جیون کی نیم ہے پانچوا انہیں چوٹ نہ پہنچائے پیار میں ہم کسی کو چوٹ پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے ہیں پھر چاہے وہ شارعریک روپ سے چوٹ پہنچانا ہو یا بھاوناتمک روپ سے اگر انہیں چوٹ لگی تو درد آپ کو ہوگا اتا ہے دونوں ہی ستھیتیوں میں آپ کی ہی ہار ہوگی پیار پانے کا نہیں بلکہ دینے کا نام ہے دوستو اگر آپ ان کی اس حد تک پروا کرتے ہیں تو شاید کہ پیار کا ایک اور سنکیت ہے چھٹا کوشش ہر رشتے میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور ان جھگڑوں سے پڑھنے والی گانٹھے کو بھی سلجانے کی کوشش آپ کے سنبندوں کو گہرا بناتی ہے اگر ہم ایک دوسرے سے روٹھے رہیں گے تتہا ایک دوسرے کو منانے کی کوشش نہیں کریں گے تو اس سے دوریا پڑے گی اس کو مٹانے کے لیے کیے گے پریاز سچے پیار کے چن ہے ساتھوہ قربانی ہم پیار میں سب کچھ پانا چاہتے ہیں لیکن کھونا کچھ نہیں چاہتے لیکن اکثر انسان کو پریوار و رشتوں کے نام پر کئی قربانیاں دینی پڑتی ہے اگر تیاغ سے آپ کے جیون میں خوشیاں آتی ہے تو ایسا کرنے سے آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے قربانیاں صرف پیار میں دی جاتی ہیں باقی تو کیول آکرشن کا ہی کھیل ہے آٹھ وات درد اکثر جب ہمارا کوئی عزیز ہمیں چوٹ پہنچاتا ہے تو ہمیں درد ہوتا ہے لیکن ان پر گصہ نہیں آتا ہمارے دل میں ان کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوتی کس دیر کے لیے آپ نراج و چڑچڑے ہو سکتے ہیں پر انتو ہمیشہ کے لیے ان سے دور جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتے ہیں اتنی چوٹ لگنے پر بھی آپ کا من انہی کی اور کھینچا چلا چاہتا ہے آتا بینا مافی مانگے آپ انہیں ماف کر دیتے ہیں نوہ ہے خوشی ان کے نظروں کے سامنے آنے پر آپ کے ہوتوں پر کھلکھلاتی مسکات ان کی خوشی میں خوش ہونا ان کے آنے سے اپنے گموں کو بھول جانا یہ سارے پیار کے لکشن ہیں یہ لکشن آپ کو اس بات کا سنکیت دیتے ہیں اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ وہ شکش آپ کے جیون میں کتنا محتو رکھتا ہے تو ان کے آنے سے آپ کی زندگی ترنت بدل جاتی ہے دسوہ پیار میں کچھ لینا پیار میں کچھ دینے پر کچھ پانے کی اچھا نہیں کرنی چاہیے آپ کا دینا ایک نیسوارت بھاو ہے آپ ان کے لیے جو بھی کام کرتے ہیں اسے بڑے من سے وی پریم سے کرتے ہیں اس کی قدر تو ہوگی لیکن اس کے بدلے میں آپ کو جو ملے گا آپ کی اپیکشاؤں سے ادھک یا کم ہو سکتا ہے پر انتو کیے گئے کاموں کو ود دی گئی چیزوں کو گنانا نہیں چاہیے آپ اپنے رشتوں کو اچھا بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں کمنٹ کے مادیم سے جرور بتائیے گا اور یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل پروین جان کوچر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی جا کے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دبائیے اور سبھی دوست جو اس ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں لائک کرنا اور فالو کرنا بلکل بھی نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو جادہ سے جادہ شیئر کر اپنے مطروں کو بھی رشتوں میں سچے پیار کے دس سنکیت کے بارے میں جرور بتائیے گا چلیے اگلے ویڈیو پہ پھر ملاقات ہوگی دھنے بات